السلام علیکم امیت کرتے ہیں آپ لوگ سب خیر و حافظ سے ہوں گے آج انشاءاللہ 11 ڈیومبر ہے اور آج جمعہ کا دن ہے ہماری طرف سے سبیوی برس کو جمعہ کی تہیدل سے مبارک بات اور شاب بھائی کی طرف سے بھی تہیدل سے مبارک بات جمعہ کی پیش کرتے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں شاب بھائی کیوں گھر سے لکھ لے ہوئے آج 113 قدر ہیں انشاءاللہ آج مکمل ہونے والا ہے اور انجاب کے نصیب سے اب خوشیاں دور جانے والی ہیں کیونکہ شاب بھائی کا بیجہ لگ چکا ہے اور انشاءاللہ اور دیسوں کے بھی بیجہ شاب بھائی کی لگ چکی ہے اب انشاءاللہ شاب بھائی جو اپنی سفر کی فلتیاری میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ویڈیو میں انشاءاللہ جو بھی شاب بھائی کے ساتھ یوٹیوبر اور بلوکرس تھے وہ سب کو شاب بھائی نے واپس بھیج دیا تھا کہ اب کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ لوگ چلے جائیں کہ دوستو اب شاب بھائی جو ہیں کل دس نومبر تھی کل ویڈیو بتلایا تھا ہم نے کہ شاب بھائی نے دس نومبر میں جو ان کے ساتھ ہی تھے جو میمبرس تھے وہ انشاءاللہ سبھی واپس آ چکے ہیں اب انشاءاللہ جو رہ چکے ہیں وہ بھی آ جائیں گے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی آنے والے ہیں کیونکہ پاکستان کے بورڈر تک بھائی شاب بھائی کو چھوڑ کے ہی انشاءاللہ پھر واپس گھر جائیں گے کیونکہ دوستو اب شاب بھائی کو دعاوں کی زیادہ ضرورت ہے دوستو درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شاب بھائی کے حق میں دعا کریں کیونکہ اب تک تو ہمارے ملک میں تھے کوئی دکت اور پریشانی نہیں تھی اور اب انشاءاللہ شاب بھائی غیر ملک میں انٹر ہونے والے ہیں تو اللہ رب العزت سے اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھے اور دعا کریں اللہ رب العزت شعب بھائی کو ہر پر احسانی سے محفوظ رکھے کیونکہ دوستو پتہ نہیں وہ ہر ملک کا کیسا محل ہوتا ہے اور انشاءاللہ شعب بھائی جو ہے اب جلد ہی سفر شروع کرنے والے ہیں کیونکہ شعب بھائی کا سفر جو ہے زیادہ لمبا ہے سمیں کم ہے انشاءاللہ تیاری بلکل تیار ہے اور انشاءاللہ جنید بھائی نے بتایا تھا آف ایکٹس اسکول کے پرنسپل نے ابھی پانچ دن پہلے بتایا تھا کہ شعب بھائی انشاءاللہ سفر جلد ہی شروع کرنے والے ہیں تو وہ پانچ دن بھی انشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں اور دو دن باقی رہ چکے ہیں انشاءاللہ انہی دو دن میں شعب بھائی اب سفر کر لیں گے آج جمعہ کا دن آج دیکھو انشاءاللہ کیا اپڈیٹ نکل کے آتی ہے سامنے جیسے یہ اپڈیٹ نکل کے آئے گی آج جو فیصلہ ہوئے گا یا رات میں سفر کریں شعب بھائی یا دن میں سفر شروع کریں گے آج جو بھی ڈیسیشن لیا جائے گا یا رات میں سفر اپنا زاری کریں یا دن میں سفر زاری کریں کیونکہ دوستو ایسا ہے پاکستان بورٹر پر جب بھی انٹری ہوتی ہے تو تقریباً شام میں چار بجے کے بعد ہی وہ گیٹ کھولتے ہیں اس کے بعد ہی انٹر ہوا جاتا ہے تو دوستو انشاءاللہ اور تھنڈ کا زیادہ موسم ہے اور اللہ حربلہ سے سدوا کریں کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ اور اب آگے بھی تھنڈ بڑھتی رہے گی اللہ تعالی شعب بھائی کو محفوظ رکھے اور حمد و طاقت اور حوصلوں کو بلند درہ فرمائے دوستو کمنٹ ضرور کرنا اپ ڈیٹ آپ کو کیسی لگی ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی شعب بھائی جو ہیں وہیں رکے ہوئے ہیں ابھی بھی کوئی ایسی نئی اپ ڈیٹ نہیں ہے صرف نئی اپ ڈیٹ یہ ہی ہے کہ شعب بھائی اب انشاءاللہ ایک یا دو دن میں نکلنے والے ہیں کیونکہ بتایا گیا تھا کہ پانچ دن کے اندر نکل جائیں گے کیونکہ یہ سبھی پروبلم وہ پاکستان میں کچھ حالات خراب کی وجہ سے جو ہے ڈیٹ نہیں مل پا رہی تھی اور جب تک حالات صحیح نہیں ہوتے تو ڈیٹ بھی نہیں ملے گی دوستو تو انشاءاللہ ڈیٹ ملنے والی ہے دو ایک دن میں حالات تھوڑے انشاءاللہ بہتر ہیں تو ڈیٹ ملتے ہی شعب بھائی اپنا سفر جو ہے انشاءاللہ شروع کر دیں گے کیونکہ دوستو آپ کو اتاتے ہیں شعب بھائی کا سفر جو ہے اب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے آپ دیکھیں ویڈیو میں شعب بھائی جو ہیں اس ٹیم وہی آفیکٹ سکول کے علاقوں میں اپنا سفر کی تیاری کر رہے ہیں اور روزانہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ کافی دن رکے ہوئے بھی ہو چکے تھے اور اب روزانہ شب بھائی سفر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی شفر کرنے والے ہیں اور نکلنے والے ہیں اور اب انڈیا کو انشاءاللہ جلد ہی شعب بھائی بولنے والے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں شب بھائی کو اور انشاءاللہ یہاں سے تقریبا بارہ کلومیٹر دور ہے پاکستان کے دوری بورڈر کی بارہ کلومیٹر دور ہیں جہاں شعبائی رکھے ہوئے ہیں یہاں سے جلد ہی شفر کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ جو جلد سے جلد دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت خیر و حافظ سے شعبائی کا سفر اسٹارٹ کر دے اور جو بھی میرے بیور سے ان میں سے کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے سب کی پریشن دور عطا فرمائے اور جو بھی جیسی مصیبت میں ہوا اللہ ہر مصیبوں سے دور عطا فرمائے اور اللہ تعالی خیر و حافظ سے رکھیں ہم سب بھائیوں کو آپ بہتر رہے ہیں سب اپنا دھیان رکھیں گھر والوں کو دھیان رکھیں اللہ تعالی سب کو خیر و حافظ سے رکھیں انشاءاللہ شعبائی کے لئے کمنٹ ضرور کرنا اور شعبائی کے لئے دعا کرنا اور چینل کو دور سبسکرائب کرنا کیونکہ ہر نوٹیفیکشن انشاءاللہ آپ تو پوستی رہے گی سن 2030 تک کے اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کو